نحمدہو و نسلی اللہ رسول کریم اما آباد معزز سامین میں ہوں تنویر کاکخیل اور آج میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر جی ہاں ایک بہت ہی ضروری مسئلہ جو کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں احتلام ہو جانا کہ اگر کسی آدمی کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا نہ ہی مقروع ہوتا ہے اور روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جیسے احتلام ہو جائے تو جنابت کی حالت میں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے اور جتنی جلدی ممکن ہو غسل کر لینا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ غسل کرتے وقت یہ احتیاط کریں کہ جیسے عام طور پر فرض غسل میں غرغرا کیا جاتا ہے تو روزے کی حالت میں آپ غرارہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی اور ناک میں بھی پانی جب آپ ڈالیں گے تو احتیاط سے ڈالیں گے کہ وہ دماغ تک اس کا اثر نہ پہنچ جائے ٹھیک ہے جی یہ بات سمجھ آگئی آپ کو اور اس کے ساتھ یہ بات ضرور سمجھ لیں ہاں کوئی آدمی ایسی گلتی کرتا ہے جو کہ احترام کے علاوہ کسی اور وجہ سے اس پر غسل لازم ہو جاتا ہے تو اس کا یہ حکم قطعن نہیں ہے